بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹونٹ السلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر ہے چپٹر سکسٹین ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں ڈیر سٹونٹ آپ جانتے ہیں کہ چپٹر سکسٹین جو ہے اس چپٹر کا نام ہے مین اینڈ اینوائرمنٹ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو سلیبس ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم کور کر رہے ہیں ایل پی کے لحاظ سے تو اس ایل پی کے مطابق آپ کا جو فرس ٹاپک بنتا ہے چپٹر سکسٹین کا وہ ہے کمپونٹس آف ایکو سسٹم کمپونٹس آف ایکو سسٹم پڑھنے سے پہلے ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ what is ایکو سسٹم بیٹا ایکو سسٹم کہتے ہیں اس انوائرمنٹ کو جس میں جاندار آپس میں رہتے ہیں آپس میں ملجل کر رہتے ہیں اور آپس میں انٹریکشنز کرتے ہیں with non-living things the interaction between living things and non-living things یہ جو مکمل ان کی گیدرنگ ہوتا ہے مکمل انوائرمنٹ ہوتا ہے that is called ایکو سسٹم ایکو سسٹم کی study کرنے کو کہتے ہیں ecology ecology means study eco means ecosystem so ecology کسے کہتے ہیں the study of relationship between organisms and environment is called ecology ٹھیک ہے بیٹا اور کسی بھی ماحول کے اندر کسی بھی جگہ پر پائے جانے والے جو جاندار ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں ایکو سسٹم کہلاتے ہیں تو اس ایکو سسٹم کے لحاظ سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایکو سسٹم کے basically components ہیں کیا تو basically آپ کے important MCQB ہے کہ how many components of ecosystem exist in ecosystem تو ایکو سسٹم کے اندر دو major components موجود ہوتے ہیں بیٹا ایک ہوتا ہے biotic component اور دوسرا ہوتا ہے abiotic component ٹھیک ہے bio mean life biotic components وہ ہوگا جو living organisms پہ living things پہ consist کرے گا abiotic components وہ ہوں گے جو تمام کی تمام کیوں گے بیٹا non-livingز ہوں گے ٹھیک ہے livings اور non-livingز کے حوالے سے آپ کو بہتر concept بھی ہے کہ livings وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو سانس لے سکیں جو reproduce کر سکیں جو کھا سکیں یا جن کے اندر تمام characteristics of life موجود ہوں وہ livings ہیں like plants plants grow کرتے ہیں plants آگے اپنی generations کو بڑھاتے ہیں like animals animals کھاتے ہیں پیتے ہیں بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں اپنی نسلز کو آگے بڑھاتے ہیں and some other somehow micro organisms بھی living organisms کے اندر شامل ہوتے ہیں so so these three are the basic components of biotic components of ecosystem okay next ہمارے پاس ہے abiotic components یہ ہوتے تمام طرح کی non-living things life without non-living things survival possible نہیں ہے life possible ہے without non-living things کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان جاندر ہم depend کرتے ہیں اپنے خوراق plants کے اوپر directly یا indirectly ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمیں ہوا بھی چاہیے ہمیں پانی بھی چاہیے ہمیں روشنی بھی چاہیے so ہوا پانی روشنی یہ تمام کے تمام جو جو components کہلاتے ہیں جس میں زمین یہ سب کے سب abiotic components ہوتے ہیں یعنی non-living things ہیں like air water sunlight and earth یٹی سی ٹھیک ہے بیٹا تو یہ ہمارے پاس major components جو ہیں ecosystem یہ کون کون سے ہیں biotic and abiotic components کہلاتے ہیں اب بھی ہم بات کرتے ہیں اب بھی ہم study کریں گے components of ecosystem کے اندر کون سے factors کو biotic components کو لحاظ بیٹا major 3 groups کے اندر divide کیا جاتا on the base of their nutrition ٹھیک ہے کس طرح سے کون کون سے جاندار کس طرح سے depend کرتے ہیں یا خوراک جو ہے جاندار کے اندر کس طرح سے vary کرتی ہے چلے دیکھتے اس کو جاندار کو ہم divide کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو group بنتا ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس کہلاتا producers producers پیدا کرنے والے یہ تمام طرح کہ وہ جاندار ہیں جو autotrophs ہوتے ہیں autotrophs میں کون سے ہوتے آپ جانتے ہیں کہ ایسے تمام جاندار جو اپنے خوراک خود تیار کرتے ہیں through the process of photosynthesis اس میں کون کون سے جاندار شامل ہے بیٹا یہ autotrophs جاندار میں پلانٹ شامل ہیں تمام photosynthetic bacteria شامل ہیں and algae شامل ہیں یہ وہ جاندار ہوتے ہیں جو photosynthesis کے ذریعے سے اپنے خوراک خود تیار کرتے ہیں کسی اور چیز سے کسی اور دوسرے جاندار سے اپنے خوراک نہیں لیتے like animals ہمیں اپنے خوراک کے لئے depend کرنا پڑتا ہے یا تو animals پہ یا تم گوش کھاتے ہیں یا ہم اپنے خوراک کے لئے depend کرتے ہیں کس کے جاندار کہلاتے ہیں ان کے کریکٹسٹس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جاندار ہوتے ہیں جو کسی چیز کے قابل ہوتے کس کے سنتیسائز کرنے کابل ہوتے کیا organic اور inorganic دونوں ترکیل نیوٹریشن جو ان کو چاہیے وہ خود اس کو سنتیسائز کر سکتے ہیں اور جو پلانٹس ہیں پلانٹس کو بیٹا میجر پروڈیوسر آف ایکو سسٹم کہا جاتا ہے یہ آپ کا م سی بنتا ہے کہ پلانٹس جو ہیں میجر پروڈیوسر آف ایکو سسٹم کہلاتے ہیں اس کے بعد دوسرے مین پروڈیوسر ہوتے ہیں پلانٹس کے بعد وہ ہمارے پاس کہلاتے فلوٹنگ فوٹو سنتیٹک آرگنیزم وہ ہوتے ہیں جو پانی میں فلوٹ کرتے ہیں جیسے کہ آلجی وغیرہ گرین آلجی آپ نے پانی کے اندر یا کسی ٹیویل کے ہوس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگئے جو جو جالا نماز سٹرکچرز ہوتی ہیں وہ گرین آلجی ہوتی ہیں اور وہ بھی بنائی ہوئی خوراک کو یا کسی دوسری باڈی کو وہ کنزیومر ہے اور وہ ہمارے پاس تین بیسک گروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا کنزیومر بیسکلی ہیٹرو ٹرو ہوتے ہیں آٹو ٹرو ہیٹرو ٹرو 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 ٹرین آپ کو پتہ ہے ایسے تمام جاندار جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے ہیٹرو ٹرو کہلاتے ہیں دونوں ہی ہیٹرو ٹرو 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 ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ ہیٹرو ٹرو 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 جیسے اب ہم نے بات کی ایک ایک بیکٹیریا جو کہ دوسرے جاندار اسے اپنے خوراک کو لیتے یا اسے حاصل کرتے دوسرے جاندار اس کے علاوہ کنزیومرز کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پرائمری کنزیومر سکینری کنزیومر اور ٹرشری کنزیومر نام سے ظاہر انیشیل جو سب سے پہلے آئیں گے وہ کنزیومر جو سب سے پہلے پرڈیوسر پر دیپینڈ کرتے ہیں اور پرائمری کنزیومر جو پرائمری کنزیومر کو ایٹ کریں جو پرائمری کنزیومر کو کھائیں گے وہ کہلائیں سکینڈری ٹھیک ہے اور جو سکینڈری کو کھائیں گے ترشری کنزیومر کہلائیں گے اگر ہم الٹا چلتے ہم یوں کہتے ہیں کہ ترشری کنزیومرز وہ ہوتے ہیں جو ڈیپینڈ کرتے ہیں کس کے اوپر سکینڈری کنزیومرز کے اوپر اور سکینڈری وہ ہوتے ہیں جو ڈیپینڈ کرتے ہیں پریماری کنزیومرز کے اوپر پریماری کنزیومرز وہ جاندار ہوتے ہیں جو سب سے پہلے ڈیپینڈ کرتے ہیں جو سب سے پہلے کھاتے ہیں کس کو پرڈیوسرز کو کھاتے ہیں تو ایسے جاندار کو کیا کہا جاتا ہے پریماری کنزیومرز کہا جاتا ہے کنزیومرز کے نیوٹریشن وائز ہم اور بھی کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تین میجر اور ادربی گروپس ہوتے ہیں جن میں ہمارے پاس پہلا گروپ کونس ہے اومنی وورز، کارنی وورز اور ہر بی وورز ٹھیک ہے بیٹا اومنی وورز وہ جاندار ہوتے ہیں جو میٹ اینڈ پلانٹس دونوں چیزوں وہ کھاتے ہیں جو گوشت بھی کھاتے ہیں اور سبزیاں فروٹ بھی کھاتے ہیں جو پودوں پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں اور جانوروں پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ اومنی وورز کہلاتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم انسان دونوں چیزیں کھاتا ہے گوشت بھی کھاتا ہے اور سبزیاں بھی کھاتا ہے 93 کے بعد کارنی وورز جو جس ڈیپینڈ کرتے ہیں میٹ کے اوپر جو صرف وس gentlemen گوشت کھاتے ہیں گوشت اور جاندار جو ہوتے ہیں جو میٹ ایٹر اورگنیزمز ہوتے ہیں وہ سب کے سن کیا کہلاتے ہیں کارنی وورز کہلاتے ہیں ٹھیک ہے لائک لائم ٹائزر اور اس کے بعد ہر بھی وورز ہر بھی کہتے ہیں جڑی بوٹیوں کو جھاریوں کو چھوٹے چھوٹے گھاس پھوچ کو تو جو گھاس کھاتے ہیں ان تمام جاندار کو ہر بھی وورز کہتے ہیں لائک گوڑ بفیلو ایٹ ایسی تو یہ جاندار ہر بھی وورز کہلاتے ہیں ٹھیک ہوگے بیٹر تو ہر بھی وورز وہ جو گھاس کھائیں گے جو پلانٹس کو ایٹ کر پلانٹس ایٹر آرکالڈ ہربی وورز میٹ ایٹر آرکالڈ کارنی وورز اور آرگنیزم وی ڈیپینڈ آن بوت میٹ اینڈ ہربز آرکالڈ اومنی وورز ٹھیک ہوگے بیٹھا اب ہم بات کرتے ہیں کنزومرز کے بعد جو میجر تیسرا گروپ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس سے بیٹھا ڈی کمپوزرز کا ڈی کمپوزرز وہ جاندار ہوتے ہیں نام سے ہی ظاہر ہے جو کسی کی بنائی ہوئی خوراک کو یا کسی بنی ہوئی چیز کو ڈی کمپوز کریں اس کو توڑ دیں اس کو بریک ڈاؤن کر دیں یہ کیا ہوتے ہیں کہ ریڈیوسرز بریک ڈاؤن دا کمپلیکس اورگینک اورگینک کمپاؤنڈ آف ڈیڈ میٹرز انٹو سیمپل کمپاؤنڈز یہ آپ کا ایمپورنٹ ایم سی کیوں بھی ہے کہ ایسے جاندار جو کسی بھی کمپلیکس کمپاؤنڈ کو کمپلیکس اورگینک میٹر کو ڈی کمپوز کر دیں کس کے اندر توڑ دیں بریک ڈاؤن کر دیں سیمپل کمپاؤنڈز کے اندر ان کو کیا کہتے ہیں ان کو نام دیا جاتا ہے بیٹا ڈی کمپوزرز کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ڈی کمپوزرز میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں یہ ایک پروسس کی طرح کرتے ہیں ان کے اندر سٹرانگ ڈائجیسٹیو انزائمز ہوتے ہیں یہ اپنے انزائمز کو اس ڈیڈ باڈی کے اوپر ڈسکریٹ کرتے ہیں اور ڈسکریشن کے بعد ان کے میٹرز کو اس کی کمپلیکس کمپاؤنڈز کو کیا کرتے ہیں بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں بریک ڈاؤن کے بعد وہ خوراک جو ہے بالکل چھوٹے سیمپل کمپاؤنڈز میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور اس پھر جو سیمپل خوراک بن جاتی ہے جو سیمپل ڈی کمپوزڈ مٹیریل ہوتا ہے سیمپل مٹیریل ہوتا ہے سیمپل فوڈ ہوتی ہے اس کو اگین پرڈیوسرز یا دوسری جاندار یوٹلائز کرتے ہیں پرڈیوسرز میں کون کون سے ہم آلریڈ ڈیسکس کر چکے ہیں وہ اس کو خوراک کو دوبارہ یوٹلائز کریں گے اور اس طرح سے دوبارہ پھر ایک فلو آف مٹیریل جو ہے وہ آرگنیزمز کی باڈی کے اندر چل پڑتا ہے ایک سائیکل چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ پرڈیوسرز کنزیومر ڈی کمپوزڈ اگین پھر پرڈیوسر ڈی کمپوزڈ یہ دنیا کا سائیکل جو ہے انکو سیسٹم کا روٹیٹ ہوتا رہتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈی کمپوزڈ میں کون کون سے جاندار شامل ہے میٹا ڈی کمپوزڈ میں شامل ہوتے ہیں بیکٹیریا فنجائی یہ جو ہوتے ہیں یہ بیسک پرنسپل ڈی کمپوزڈ کہلاتے ہیں یہ بھی آپ کا ایمزی کیو ہے تو یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بیکٹیریا جو ہے وہ کنزیومرز بھی ہیں بیکٹیریا جو ہے وہ پرڈیوسرز بھی ہیں بیکٹیریا جو ہے وہ ڈی کمپوزڈ بھی ہیں آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں کیونکہ بیکٹیریا کی تمام کی تمام ٹائپ جو ہیں وہ سب کے سب پرڈیوسرز نہیں ہوتے ٹھیک ہے جس سائنو بیکٹیریا جو ہے وہ پلانٹس وہ اپنے خورا خود تیار کرتے ہیں وہ دوسری جاندار وہ پلانٹس کی روٹس کے اندر رہتے ہیں روٹ نوڈلز کے اندر تو وہ کہلاتے ہیں پرڈیوسرز تو اس طرح دوسرے کچھ حارمفل بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ کنزیومرز کے اندر آجاتے ہیں جو پیرسائی تھاٹک یا پیتو جنز کہلاتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر جس میں ہمارے جو امپورنٹ شارڈ کوئسنز ہیں وہ پرڈیوسرز ہیں کنزیومرز ہیں اور ڈی کمپوزرز یہ الگ الگ تین شارڈ کوئسنز ہیں اس کے علاوہ جس میں امپورنٹ شارڈ کوئسن ہے وہ بنتا ہے کہ ٹائپس آف ارگنیزمز آن بیس آف نیوٹریشن لائک اومنیوورز کارنیوورز ہربی وورز اور ان کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو ہربز ایٹر یا پلانٹ سیٹرز ہوتے ہیں وہ ہربی وورز کہلاتے ہیں میٹ ایٹرز آل کارڈ کارنیوورز اور آرگنیزم در ڈیپینڈ آن میٹ اور ہربز آر کارڈ اومنیوورز اس طرح سے پھر یہ بھی آپ کا شارڈ کوئسن بن سکتا ہے کہ وارٹ کنزیومرز ہیں ایٹس ٹائپس تو وہ پرائیمری کنزیومرز ہیں سکینری کنزیومرز اور ٹرشری کنزیومرز ہیں جو آپ پرسن کی ریسپیکٹیو آگے مزید ٹائپس پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ بھی ایمپورنٹ شارڈ کوسن بن سکتا ہے کہ وارٹ آر دے ایمپورنٹ کمپنٹس آف ایکو سسٹم تو یہ دو کمپنٹس ہیں بائیوٹک اینڈ اے بائیوٹک کمپنٹس یہ آپ کا ایمپورنٹ بے ہے اور یہ ایم سی کیو بھی آ سکتا ہے کہ فار ایکزمپل کسی ایک جاندار میں ہم نے میں سے کوئی ہوا کا کوئی آپشن دے دیتا ہے کہ which one of the following is the a-biotic component of ecosystem plants, animals, microorganisms, air تو definitely air جو ہے وہ a-biotic ہے تو اس طرح سے ایم سی کیوزن کے repeat ہو سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کمپنٹس آف ایکو سسٹم کے حوالے سے اس حوالے سے کوئی بھی confusion یا کیوریو آپ ورسپ کر سکتے ہیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں جزا کر اللہ